اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی پاوری بہت ہی اچھا عمل لے کر رہے ہیں اس عمل کا کرنے سے اگر آپ کو دلی تمنہ ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے یا پھر کوئی ایسا کام ہے جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کام آپ کا پورا نہیں ہو پا رہا ہے آپ بہت زیادہ دکت پرشانی میں ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں یا پھر کسی نے کچھ کرا دیا ہے آپ کو پر کام کو روک دیا ہے یا پھر آپ کو دکت ملا دیا ہے آپ سے دشمنی رکھتا ہے اور آپ کو کوئی بھی کام نہیں بننے دی رہا ہے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے نوکری چاکری شادی ویا یا پھر آپ کا بزنس صحیح نہیں چلا ہے آپ کو جو بھی چاہتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کی کامیابی میں روڑا پڑنا ہے آپ کے لگتا ہے آپ بنوے کام بے گر جاتے ہیں یا پھر کوئی بگڑا ہوا کام ہے اسے آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں گے اس عمل کو کرنے سے آپ کی یہ ساری دکتیں یہ ساری پرشانی دور ہو جائیں عمل بہت ہی آسان بہت ہی اچھا ہے آپ اسے جو ہے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن سب سے اچھا ٹائم ہوتا سوہ اور فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنے چاہیے تو اس عمل کو کرنے سے آپ کی جتی دکتیں پرشانی ہیں دلی جائز تمنہ ہیں وہ ضرور پوری ہوں گے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو پاک صاف ہونا ہے نہ دونا ہے گسل کرنا ہے اس کے بعد نماز پڑھ کر دو رکھت پھر اس عمل کو آپ کو کرنا ہے عمل یہ ہے آپ کو سب سے پہلے تین بار دروش شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد سو بار یارب پڑھنا ہے یارب یہ لکھو گا ہے انگلیج میں ہندنی میں آپ کو سو بار پڑھنا ہے پھر سو بار یارب پڑھنے کے بعد پھر آخر میں تین بار دروش شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس عمل کو کریں گے اور جو ہے اس عمل کو کرنا ہے تو دیکھیں گے آپ کچھ دنوں میں آپ کو جو ہے جو بگڑوے کاملہ جو نہیں بن پا رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہونے لگے ہیں کوئی اگر آپ کے جو ہے کسی کاملہ روڑہ بننا ہے تو وہ بھی ہڈیا گا اگر کسی نے بندش کرا دی ہے تو وہ بھی آپ کو جو بندش دور ہوگی یا پھر آپ کامیاب بھی نہیں پا رہے ہیں تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اپنے جائز مقصد میں کامیاب ہوگی لیکن یہ عمل جائز مقصد کے لیے ہے کسی ناجائز مقصد کے لیے نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت کا یہ نام ہے پاک نام ہے یارب سوہ بار آپ کو پڑھنا ہوگا پھر دیکھیں گے آپ زبردست طریقے سے نوکری چاکری کاروار یا پھر کوئی بھی آپ کے دلی جائز تمنا پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس عمل کو کرنے سے آپ کی وہ دلی جائز تمنا انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی تو آپ کو لگاتا ہے اس عمل کو کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے پاک سا ہو کے کرنا ہے اور اللہ رب العزت کے پر یقین رکھنا ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اس عمل کو کریں گے اور اپنی جو بھی جائز تمنا ہوگی اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگیں گے ہاتھ پھیلا کے انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا تو آپ کو اچھی کامیابی ملیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے اپنی نیز ویڈیو میں اسلام علیکم